فاروق ستار بھائی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے تُو ہے بے مثال تیری نہیں مثال کوئی تُو ہے بے مثال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال زلی کو آف تاب بنا نہ تیرا کمان زلی کو آف تاب بنا نہ تیرا کمان اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال ہم دو سنا تیری تیرے محبوب مکی کرو ہم دو سنا تیری تیرے محبوب مکی کرو توفیق کر ہتا مجھ جب تک جیوں مروں توفیق کر ہتا مجھ جب تک جیوں مروں کہ تیرے ہی زکر پاک میں تیرے ہی زکر پاک میں گزرے محبوب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال آماد یوں تو مجھ کو گرا نے پتا جہا آماد یوں تو مجھ کو گرا نے پتا جہا لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربا لیکن تیری نگاہ کرم سے اے ربا ناکام ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے تیرے دشمنوں کے چار اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال امت تیری نبی کی وہ غتموں چھلوں میں گئے آؤ قسم اقتلاف غنفر دلوں میں گئے کہ صدقے میں مصفہ کے مولا انہی سمائے صدقے میں مصفہ کے مولا انہی سمائے سبحان اللہ یہ تھی حنام نوربا جی جنہوں نے نات محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منبر کیا اور اب اسی کے ساتھ اس جلسے کا واقعیدہ آغاز کیا جاتا ہے ابھی غنیمت ہے سر میرا ابھی لب لب پھر نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اس سے کہو میں اب مرہ نہیں ہوں وہ کیا رہو ہے مٹا کر رکھ دوں گا نسل دری وہ کیا رہا ہے مٹا کر رکھ دوں گا نسل دری ہے اس کی عادت درہا ہے ہے میری فطرت درہا نہیں ہوں انہی اشار کے ساتھ میں ملتمس رکنوارسی نگت شکیل با جی کا کہ وہ آئے اور اس جلسے کے شرکہ کا لہو گرمائے آپ سب کی بھرپور دہلیوں میں نگت شکیل با جی ہے ہاں پتنگ ہے جس کا نشان ہے کراچے کی جو پہچان ہم سب کی ہے جس میں جان ہاں پتنگ ہے جس کا نشان ام کیوں ان ہماری شان جی ہے ام کیوں ان پاکستان ہاں پتنگ ہے جس کا نشان جی ہے ام کیوں ان شایتوان عجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم سربراہ O.R.C. اور ساری O.R.C. کمیٹی کے ممبرز یہاں پہ میں موجود تمام میرے بھائی بہن مائے بہنیں سب کو اسلام علیکم اسلام علیکم آج یہاں پہ سب لوگ جمع ہیں ہم اپنا یوم تاسیس منا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کے مجھے بے ہنتا خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہ یوم تاسیس بہت بہت مبارک ہو کچھ جوش جذبہ مجھے نظر نہیں آ رہا شاید اب یہ بھی شروع آئے اس لئے اور میرے بھائی نے کہا کہ لہو گرماد میرے والی بات میں لہو نہیں گرماد سکتی میں بہت چھنڈی چھنڈی سی باتیں کرتی ہوں جی اے متحدہ یہاں پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں فاروق بھائی کا جو قافلہ ہے او آر سی کا جو قافلہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت طاقتور اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم اپنے رابطے اور اپنے ایک دوسرے سے تعلقات اسی طرح مضبوط رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ ایک بہت مضبوط او آر سی کا قیام دیکھیں گے یا پھر ہم ایک بہت اچھی ایم کیو ایم کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ فاروق ستار بھائی کے قافلے میں شامل ہیں اور بے انتہا مخلص کم وسائل کے باوجود بے انتہا محنت کرنے والے لوگ ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری متحدہ جو تھی وہ بہت مضبوط اور طاقتور متحدہ ہوتی تھی لیکن اب وہ کمزور اس لیہ ہو گئی ہے کہ وہ شکر ٹکڑوں میں بڑھ گئی ہے کچھ ٹکڑے یہاں کچھ ٹکڑے وہاں ہم الگ الگ یوم تاثیر ضرور منا رہے ہیں لیکن بہت جلد انشاءاللہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوں گے اور ہم فاروق بھائی کے ہم قدم ہوں گے اور فاروق بھائی کی سربراہی میں ایک سٹرونگ متحدہ کو دیکھتے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ میسیجز چل رہتے ہیں فاروق بھائی کا ساتھ دینے کے حوالے سے تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ پلیز اپنی پریزنس شو کیجئے واتسپ، فیس بوک، انسٹرگرام، ٹویٹر ان سب پہ بہت ہمارے لاکھوں فالورز ہوتے ہیں لیکن جب فزیکل پریزنس کی بات ہوتی ہے تو میں خیال میں بہت کم لوگ اپنی پریزنس شو کر باتے ہیں تو اگر آپ نے فاروق بھائی کا ساتھ دینا ہے تو پلیز آپ اپنی فزیکل پریزنس شو کیجئے فاروق بھائی کے ہاتھ مضبوط کیجئے ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں بہت کامن پریزنس ہے کہ ہم فاروق بھائی کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں تو میرے خال میں یہاں پہ اس کا جواب جو یہاں پہ موجود ہے وہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم فاروق بھائی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم فاروق بھائی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ فاروق بھائی mqm کا وہ ساف سترا چہرہ ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کوئی بھٹا کوئی لینڈ گرابنگ کوئی چائنہ کٹنگ کسی قسم کے قبضہ کا الزام نہیں ہے آپ صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت ہیں اور پسندیدہ شخصیت ہیں تو اس لیے ہم فاروق بھائی کا ساتھ دیتے ہیں کہ آپ کبھی اپنی پارٹی کو پریشانی میں اپنے ساتھیوں کو تکلیف میں چھوڑ کر بلک چھوڑ کر نہیں گئے آپ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے درمیان رہے آپ نے کبھی اپنی پارٹی نہیں بدلی آپ نے کبھی اپنی پارٹی چینج نہیں کی یا پارٹی بنائی نہیں ہمیشہ آج بھی فاروق بھائی اگر کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایک سٹرونگ متحدہ کی کیونکہ متحدہ اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کے اتحادی اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور ہمارے جو متحدہ کے سو پارٹ لیڈرز ہیں ان میں سے کسی میں اتنی حمد نہیں ہوتی ہے کہ ان کو مو توڑ جواب دیں کیونکہ اگر مو توڑ جواب دے دیا تو پھر ان کی بزارتیں خطرے میں پڑ جائی تو یہاں پہ اگر کوئی متحدہ تک مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف فاروق بھائی ہیں تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے رابطے بڑھائیں آپس کی جو تلقیاں ہیں دیکھیں جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو پھر برطن آپس میں کھڑ کھڑاتے ضرور ہیں میری جو بیولیند ہے میں جو سوچتی ہوں وہ دوسرا نہیں سوچتا ہے دوسرا کسی اور طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو اپنے سارے خلافات سائیڈ میں رکھے اس وقت ہم لوگ بے لاؤز خدمت کرنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز میں میری اتنے سارے ساتھی میں ایک دبا پھر بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ لوگ یہاں پر آئے فاروق بھائی کی حمد حوصلہ افضائی کی ہم سب کی حمد حوصلہ افضائی کی ہے اور میں آخر میں بس ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو متحدہ آج زندہ ہے آج ہم سب یوم تاسیس منا رہے ہیں ہمیں ہرگز ہرگز اپنے شہدہ اسیروں اور لاپتہ کارکنوں کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں آج ہم یہاں پر موجود ہیں آج ہم ایم کیو ایم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو اگر ہمارے شہدہ کی اور اسیروں کی اور لاپتہ ساتھیوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے میری اپر جو سینئر لیول کے لوگ ہیں چاہے وہ ایم پی اے ہیں ایم اے سینٹر اور یہاں پہ کسی بھی عہدے پر ہیں آپ سب اپنے شہدہ کو اس قربانیوں میں یاد رکھیں ان کے قربانیوں کا سمر آج آپ لوگ کھا رہے ہیں ان کو ان کے لوائقین کو مت بھولئے اور متحد ہو جائیے آج کا مجموع آپ کو بتا رہا ہے کہ فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں ہم سب لوگ ایک ہو سکتے ہیں تو ہم سب انشاءاللہ ایک ہوں گے کون کرے گا رہنومائی کون کرے گا رہنومائی بہت شکریہ پاکستان زندہ باد جیے متحدہ آپ تھی نگت باجی جو آج کے اس جلسے سے خطاب کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ میں ملتمس جوائنڈ انچارش ہیدراباد شہزاد بھائی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اسی کے ساتھ میں ملتمس ملک جنت کاکر بھائی سے سابق رکون سبائی کمیٹی وصدر بلوچستان او ار سی کے اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اسی کے ساتھ ملک جنت گل کاکر بھائی سے جو سبائی کمیٹی کے سابق رکون ہیں اور موجودہ صدر ہیں بلوچستان او ار سی کے اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اسی کے ساتھ میں ملتمس انچارش ہیدراباد ورکون او ار سی وسیم بھائی سے وسیم حسین بھائی سے جو انتہائی اسلوبی سے محنت سے ہیدراباد میں اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صداقت پر ہے جو رہبری تسلیم کرتا ہوں جو سچا رہنما ہے اس کی میں تازیم کرتا ہوں تاثب کو بڑاوہ دینے والے رہبرو بولو ضمیر و ذرس کے سودا گرو اپنی زبا کھولو تمہارا کام کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہو تم جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرہ کر دیا تم نے کہ لفظ رہنمای کو بھی گندہ کر دیا تم نے میں ہیدر آباد والا ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا تمہیں غدار لکھا ہے تمہیں غدار لکھوں گا وصیم حسین بھائی موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر موجود قومی رہنما تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی کے سربرا تمام مرکزی اور سی کمیٹی کے ممبران دسٹرک ہیدر آباد کے تمام ذمہ داران تمام کراچی ٹاؤن کے ذمہ داران تمام بہنوں اور مختلف پاکستان سے مختلف آئے میں وقت السلام علیکم فاروق بھائی کے چہنے والے ہیدر بھائی کے چہنے والے کراوکی آت پر آت کر کے فاروق بھائی کے چہنے والے فاروق بھائی کے چہنے والے ایم کی کبا چہنے والے نیدی کبا چہنے والے بیٹے عزیز تیرے کی ساتھیوں آج ہم سیتیسوہ یوم تاسیس منانے جا رہے ہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سیتیسوہ یوم تاسیس اس وقت تک پہنچنے میں یہاں تک جو انیس سو چراسی سے لگے آج تک جو پریشانیاں ہماری بینوں نے بکتی ہے ہماری ماں نے بکتی ہے ہمارے ساتھیوں نے بکتی ہے تو وہ یاد رکھنا ہوگی وہ یاد رکھنا ہوگی کہ ایک آسان وقت میں یہ نہ یہ کوئی جشن کا سما ہے ہمیں یاد رکھنا ہوگا لیکن آج جن کے پاس کوٹ کے حکم سے کوٹ کے حکم سے ایم کیم جن کے ہاتھ میں ہیں آج وہ یہ بھول چکے ہیں آج جن کے پاس ایم کیوں میں کوٹ کے حکم سے جن کو ملی ہے ہمیشہ سے ایم کیم کی بھاگ دور ایم کیم کا کارکن کرتا ہے پیسریں ایم کیم کے کارکن کرتے ہیں کوٹیں نہیں کرتی اور آج وسائل نہ ہونے کے باوجود وسائل پیسہ نہ ہونے کے باوجود آج نظریہ یہ ہے نظریہ یہاں بیٹا ہے اور آج جن کے پاس بیسہ ہے کرپشن نشتر پارک میں موجود تھی آج تیریک کیا موجود ہے کرپشن کرنے والے وہاں موجود ہیں فاروق بھائی آج مجھے اجازت دیجئے کہ کل کراچی کے ایک چور نے کراچی کے ایک بڑے چور نے کہا کہ آئیں آکے جس کو آنا ہے آکے ایم کیم جوائن کر لے گروپ کی شکل میں نہیں انڈیویجلی حیثیت کے اندر آئیں اور آکے ایم کیم جوائن کر لے اور بھائی میں اس چور کو مخاطب کر کے اس میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیاسا کوئیں کے پاس آتا ہے کوئیں چل کے پیاسے کے پاس نہیں جاتا یہ ایم کیم ہے وہ بڑے فقر تھے بڑے فقر سے آج ایم کیم کی جو حالت ہیں آج کراچی کی جو حالت چار سال میں ہوئی ہے کراچی میں جو کچھن کے دھیل لگے ہوئے تھے آج اس کا حساب کون دے گا لوگوں نے تو ووٹ دیئے لوگوں نے تو اپنی جان دی لیکن لوگوں کو کیا دیا اس قوم کو کیا دیا آپ نے اپنی چاہدادیں بنائیں کارکول گڑے کھوتا رہا تمہارے بھنگرے بنتے رہے کارکول شہید ہوتا رہا تمہارے پیٹل بھم بنتے رہے کارکول جھجا لگاتا رہا تمہاری تمہاری آیاشی ختم نہیں ہوئی یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چل سکتا اگر جس کو بھی آنا ہے آئیں آکے فاروق ستار بھائی سے گفتگو کریں اور انڈیویجلی حیثیت میں ہم سے رابطہ نہ کریں میں آج اس پندال کے دلسل سے کہتا ہوں کہ ہم فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہیں فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہیں اور فاروق ستار بھائی کے ساتھ رہیں گے کیونکہ کیونکہ ہم چانتے ہیں کہ نظریہ یہاں موجود ہیں کرپشن وہاں موجود ہیں ہم سے نہ ہو سکے گا ہم سے نہ ہو سکے گا منافق کا اعترام ہم سے نہ ہو سکے گا منافق کا اعترام اس اعتبار سے ہیدر آباد والے بتمیز ہیں ہم سے نہ ہو سکے گا منافق کا اعترام اس اعتبار سے بتمیز ہیں ہم تو سن لیں دیکھ پی آنکھیں اور سنتے کان بھی دیکھ لیں کہ ایمکیم کہاں موجود ہے ایمکیم کی عوام کہاں موجود ہے ایمکیم کے کار قرآن کہاں موجود ہے اگر چھانیں گے چھننی سے اگر چھننی سے چھانیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سارا کا سارا ہاتھا اچھا یہاں موجود ہے اور سارے ہاتھیں میں جو کیا لگتی ہے بوسی اور کیڑا کیڑا وہاں موجود ہے فاروق بھائی کے لئے ہلکا ہاتھ رکھو بھائی بھائی ایک بار میں نے فاروق بھائی سے کہا ہم چاہتے ہیں ایمکیم ایک ہو ہم چاہتے ہیں ایمکیم ایک ہو لیکن بھائی نیک ہو ایمکیم چاہتے ہیں ایک ہو لیکن نیک ہو اور محترم عمران خان صاحب پریسیڈنٹ اوف پاکستان پریسیڈنٹ اوف پرائیم نیسٹر سوئی وہ کہتے ہیں میں نے کرپشن پاک کر دی کرپشن پاک پاکستان چاہیے ارے بھائی تم نے سارے کرپ لوگوں کو تو پرے پاز بٹھائیا ہوا ہے بھائی ہیدر آباد کے بھاگے میں لوگ تم نے یہاں آباد کر لی ہے بھائی ہیدر آباد کا سیتیس عرب روپے کا حساب کون دے گا کسی کو تو دینا ہے سیتیس عرب کا حساب دینا پڑے گا بھائی اگر زندہ رہے اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ حساب کتاب کا عمل چاری رکھیں گے بھائی بھولیں گے نہیں آخر میں میں ایک ہی بات کہکے واپس اپنی جنگہ لوں گا کہ فاروق بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فاروق بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ آخری شہر کہ ہم خشبوں کے سودا کریں میں اپنے ہیدر آباد کی طرف سے تمام کراچی کے ان بہاتر آباد کے لوگوں کو ایک بیغام دینا چاہتا ہوں جو جبرن جو جبرن وہاں پہ موجود ہیں کہ ہم خشبوں کے سودا کریں سودا سچا کرتے ہیں ہم خشبوں کے سودا کریں سودا سچا کرتے ہیں جو گھاک بھولو جیسا ہو بندامو بک جاتے ہیں ہم اہمِ وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانا ہوگے ہم دل کی چوٹوں راسو بھی ہش کے بھی جاتے ہیں نارے موجر نارے متحدہ پاکستان زودا سچا کریں پاکستان اللہ حافظ موسیقا موسیقا اپنوں کا ساتھ دو غیروں کا ساتھ چھوڑو اے مہاجروں اے مہاجروں اپنوں کا ساتھ دو غیروں کا ساتھ چھوڑو یہ تھے ہیڈراباد کے سبوت وسیم حسین بھائی جو اپنے مخصوص لبو لہنے میں ایک پیغام دے رہے تھے کہ زبا پر مسلحت پھر کہتا ہوں زبا پر مسلحت اے دل ڈرنے والا بڑایا ہمیں ان کی ام میں دعوت دینے والا پڑایا ہمیں ان کی ام میں دعوت دینے والا ان کی ام یہاں بیٹی ہے ان کی ام کے کار کنان امام ساتھی مائے بہنے بیٹیاں یہاں بیٹی ہے نہ رہے متحدہ ساتھیوں بس کچھ دور تک جاتی چاہیے نہ رہے متحدہ متحدہ مدہ نہیں آیا نہ رہا ہے متحدہ اور اب ان اشار کے ساتھ میں بل دمیس خون جمہور میں بھیگے ہوئے پچھم لے کر مجھ سے افراد کی شاہی نے وفا مانگی ہے صبح کے نور پہ تازیز لگانے کے لیے شب کی سنگین سے آئی نے ببا مانگی ہے مگر اے عظمت اے انسان جس میرے خوابوں میں کسی تاز کی ستمت کا پرستان نہیں میرے افکار کا انوارے اعادت تم ہو میں تمہارا ہوں لٹیو کا پپادار نہیں اپنی مربون دالیوں میں استقبال کرے فارو سندار بھائی کے ساتھ پہلے دن سے کھانے ہوئے ہیں ایک جینئر کاشی بھائی بربون دالیوں میں استقبال کرے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اعواؤنین بسم اللہ الرحمن الرحیم سربر آؤ R.C ڈیکٹر پانوزتار بھائی R.C 2 وعن اور تحضیر کی زمداران قادران السلام علیکم ساتھیوں آج اے مکیوں میں تہدینouvert تی سعود آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ساتھیوں آج سیتیس سال گزر گئے ہیں اندیوں کے پنجے اور آج تک ہم کوئی باتیں کرتے آئے ہیں نائنٹی ایٹھ سیسٹ لوگوں کی یہ بتا ہے مجھے آج تک ہم لوگوں کی بڑائیاں بھی کرتے آئے ہیں لوگوں کے کام میں تنقید بھی کرتے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں داکٹر فارم ستاردائی کا جو فیزن ہے جس مقصد کے لئے فارم بھائی نکلے اس مقصد کو ہم کامیاب کرنے کے لئے فارم بھائی کے ہاتھ مدبوط کریں تو تمام چیزیں انشاءاللہ میں مر جائیں گی کیونکہ آج مجھے بتایا جائے سیتیس سالوں میں ہم نے یہاں پر کون کی یوسٹی بناڑا دی کون کا ستاردہ سے بناڑا ہے اپنے لوگوں کے لئے سینسس کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے تو آج مجھے بتایا جائے ہمیں حقوق نہیں مل رہے ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں جو ہمارے بول کا گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بات کرتے ہیں صرف سینیٹی سیٹوں کی ایم پی احملوں کی وزارتوں کی بھائے عوام کی کون بات کرے گا جی نائنٹی ایٹھ فیصد لوگ کے لئے آپ نکلے جس پہ بنی ہے اس پہ کون بات کرے گا بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں اور ان میں سے ہی دو پرسنٹ لوگ بن رہے ہیں نائنٹی ایٹھ فیصد ان میں سے بھی لوگ تھے آج وہ دو پرسنٹ ان میں سے لوگ بن چکے ہیں دو پرسنٹ لوگ کیا بجائے صرف اپنے لئے کر رہے ہیں وہ عوام کے لئے نہیں کر رہے ہیں تو ساتھیوں انشاءاللہ تعالی آج کے دن عہد کرتے ہیں داکتر خارو ستر بھائے کا ہاتھ مضبوط کریں گے اور اب بیٹھنا نہیں ہے انشاءاللہ جو تجھے جاری اکھ نہیں ہے اور اب رابطے تیز کر دینا ہے اور انشاءاللہ ابھی تو یہ ایک چھوٹا تھا شو دکھایا ہے بہت جلد اس سے بہت شو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ان کو تمام ساتھیوں کی محنت ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور آنے حالے وقتوں میں ہم ہر جگہ ہماری نمائند کی ہوگی انشاءاللہ میرے بات میرے بات بہت سینئر لوگ بھی بیٹھ ہیں جو بات کریں گے ٹائم کا ہمیں آپ لوگ بھی بہت دیر سے آئے ہوئے میرے بات سے اپنی بات کے اقلام کرتا ہوں انشاءاللہ اب بیٹھ رہا نہیں ہے فارو بھائی کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے جدوی سے تیز کرنی ہے اور اپنی حقوق کی جنگ لڑنی ہے جیے متعدہ جیے پاکستان جیے ایمکیم میرے گزارش ان تمام ساتھیوں سے جو اسٹیج کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں ادرائے کرم اپنی مقصود نشستوں پر تشریف رکھیں میرے گزارش ان تمام ساتھیوں سے جو اسٹیج کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں ادرائے کرم اسٹیج کے سامنے اور پیچھے اپنی مقصود نشستوں پر تشریف رکھیں آپ تھے انجینئر کاشف بھائی جو آج کے اس جلسے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ میں آج کے اس جلسے میں خوش آمدید کہتا ہوں بلوچستان سے کمانڈر ناصر بھائی کو اسی کے ساتھ بی کیوہم کے صدر کامران علی بھائی اور ان کے ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پیدشار کے ساتھ میں ملتمس رکن اوار سی شاہد پاشا بھائی سے جن کا کہنا ہے کہ تم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی تم نے بازاروں میں اکلوں کی خریداری کی خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی خودداری کی اور خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانتے ہو حرف ذہن و وفداریے جا مانتے ہو ارے جاو یہ چیز کسی مدہ سرہ سے مانگو تائف والوں سے دولت کی صدا سے مانگو اپنے دروان کے گھنگے شورا سے مانگو اپنے دروانوں سے بتر فکڑا سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو مالے گا اور گدنیں کارڈ بھی دوگے تو لڑو مالے گا نارے ماجر نارے متحدہ نارے پنجابی نارے پختور نارے سنجی نارے پلوچ نارے سلائکی نارے پکستان نارے حوالا شای پشا بھائی مجھے 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 اعوذ باللہ بین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تحریکی ساتھیوں باجیوں ماں بہنوں بچوں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود جوت ہمارا فیوچر ہمارا مستقبل جنہیں ہم نے امکن سوپ کے جانا ہے اسٹیج پر بیٹھے اور اسٹیج کے سامنے میرے عراقین اوارسی کراچی چپٹر ٹاؤنز جوسیز کے ذمہ داران اور سربراہ ایمکیم بہاری کمیٹی ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی السلام علیکم ساتھیوں اپنی گفتگو میں آج مختصر کروں گا جو آپ کو میں اسکرین دکھاتا ہوں پیچھے آج ہماری سکرین کا جو موضوع ہے یہ جو آج ہمارا پروگرام ہے یومِ عظمِ نو یومِ عظمِ نو آج ہم یومِ عظم تو مناتے ہیں لیکن آج ہم یومِ عظمِ نو بنا رہے ہیں اور یہ عظم ہم کر رہے ہیں اس کی تجدید ہم کر رہے ہیں ان ساتھیوں سے جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی شہ اپنی زندگی اس تحریک پر وار دی یعنی وہ شہدہ جنہوں نے تحریک MQM کے لیے اپنی جان دی ان شہدہ سے ہم عظمِ نو کر رہے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چلو کہ کھائیں شہدوں کے نقش پا کی قسم چلو کہ کھائیں شہدوں کے نقش پا کی قسم بکارتی ہیں یہ راہیں ہمارے ساتھ چلو جیا تو ایسے بھی کہ دشمن بھی احترام کرے اور مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے میں آج آپ سے گفتو کوئی نہیں کروں گا جو ٹائم مجھے ملا ہے وہ میں ڈیڈیگیٹ کرتا ہوں اپنے شہید ساتھیوں کے نام صرف ایک منٹ کی میں چاہوں گا کہ شہیدوں کی احترام میں اگر ہم خاموشی کر پائیں ایک منٹ زیادہ نہیں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اہم باتیں کریں گے فارو ستار بھائی اور آپ سے میں اجازت چاہوں گا اس ایک منٹ کے بعد ایک تین منٹ کا ترانہ بجے گا ساتھیوں کو ڈیڈیگیٹ کرنے کے لیے چار منٹ میرے پاس تھے جو میں شہدہ کے نام کر رہا ہوں ساتھیوں اور اس بات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ تو فارو سے ہاتھ ملاو سہلابوں پہ وار کرو اپنی ایسے ترجانے ساتھیوں آپ ہے طاقت کا سرچشمہ کوئی ذمہ داران نہیں کوئی نہیں جو کل بیٹھے تھے وہ ذمہ داران تھے آج جو بیٹے ہیں وہ کارکنان ہیں تو فارو سے ہاتھ ملاو سہلابوں پہ وار کرو علم اللہ کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو جیہ متحدہ پاکستان این دو بات ایک منٹ کی خاموشی تین منٹ کا ترانہ اس کے بعد فارو سے تار بھائی اللہ حافظ علم mash silا vítے ہیں ہی ملاو علم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 ہم پر تون ہے جس ہر کا نشاہ ہے کاراٹی کی جو فردہ ہے کاراٹی کی جو فردہ ہے کاراٹی کی جو فردہ ہے 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 ہلے 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 تمام لوگوں سے گزارش کہ اپنی فسیل سستوں میں تشریف رکھیں آپ سے چند مماد سربراہ واسی ڈاکٹر محمد فانو سبتار بھائی میری گزارش ان تمام کارکنان سے جو اسٹیج پہ موجود ہیں عزراء کرم نیچے کی طرف تشریف لے جائیے میری گزارش تمام کارکنان سے جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں عزراء کرم نیچے کی طرف تشریف لے جائیے شکریہ شکریہ میری گزارش ان تمام وارسی ممبر سے جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں اندراء کرم اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے کوچی ساتھو بات سربراہ وارسی ڈاکٹر فاروق سبتار بھائی آپ سب سے مخاطب ہوں گے شکریہ میری گزارش رکو نوارسی اسلام بھٹو بھائی سے کہ عزراء کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئے میری ایک بار پھر گزارش اسلام بھٹو بھائی سے عزراء کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئے اور وہ تمام کارکنان جو اس وقت سامنے کی طرف موجود ہیں نظم و ضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے باجیوں کو جگہ دیں اور ان کو آگے کی طرف بڑھنے دیں اور اب میری گزارش ڈاکٹر فاروق سبتار بھائی سے کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص لبوں لہجے میں اس جلسے کے شرکا کا لہو گرمائے آپ سب کی برپور تعلیوں میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نہ رہے مہاجر نہ رہے متحدہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام تنظیم ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے مرکزی آراکین تحریک ایم کیو ایم کے نظریاتی اور تحریکی کارکنان اور آج کے اس اجتماع عام میں تشریف لانے والے تمام نظریاتی حق پرست ایم کیو ایم تحریک ایم کیو ایم کے حامیوں تحریک ایم کیو ایم کے سپورٹرز میرے یہاں اسٹیس پر تشریف لکھنے والے محترم علماء کرام اور پاکستان کی ہر زبان بولنے والے پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے شہری جو آج یہاں تشریف لائے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں اپنے دل سے بڑا محبت بھرا آپ کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں میرے خانم میں وقت بہت ہو جلا ہے اور ہمیں پروگرام کو جلدی کندلوٹ کرنا ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام میں کراچی کے ساتھ ساتھ اندرونے سے خاص پورٹر خین آباد سے ایک مناصر اور بڑی تعداد میں میرے تحرین اندرونے سن کے شہروں سے بھی کی ساتھی اور میں انہوں نے خوشامدید کہتا ہوں پھر ٹھٹا چیکم آباد نواب شاہ سکر لارگانہ اور اندرونے سن کے دیگر شہروں سے بھی مناصر تعداد میں نمائنگی ہوئی ہے میں انتمام اندرونے سن کے شہروں سے بھی کراچی جو ساتھی کارکرونوں تشریف لائے ہیں میں انہیں خوشامدید کیا کام ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جنت کاکڑوائی نے کمال کر دیا پچاس کارکرونوں کا دستہ آج اس جلزے یا اس قوائے آم میں بلوچستان سے بھی شریک ہو رہا ہے اسی طرح جے پی کے ہزاروں وال اور کئی اور برادیاں میں اگر تفصیل میں گیا تو شاید کونی تخریر اسی جنمائے میں لکھ جائے گی میرے خیال میں آج مجھے کچھ دعوے کرنے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر آپ نے یہ مہورہ تو سنا ہوگا کم خرچ بالہ نشین کم بسائل بالہ نشین میں دارے سے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایکانومیگل سب سے سجدہ اور اس کے باوجود اتنا پلونا پکار اتنا خوبصورت اجتماعہ عام شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگا آج جیسا کہ یہ اجتماعہ عام کم سے کم بسائل کم خرچ بالہ نشین آج چھپیس مارچ کو ہم سیتیس منیوں میں تاسیس منہ رہے ہیں تحریک ایم کیو ایم کا نظریہ ایم کیو ایم کا ایک یہ اپنی کرسی اپنی جگہ سے نہیں لیں گے اور پندان میں جام ہو جد ہے وہاں کھڑے ہو کر آج کی اہم قفضہ کو سنیں گے کیونکہ آج نظریہ کی جیت ہوئی ہے آج اخلاف کی جیت ہوئی ہے آپ یقین مانے ملک میں مایوسی ہے لوگ سیاسی اور جو موجودہ سیاسی نظام جمعوری نظام ہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کو دیکھ کر لوگ مایوس ہو رہے ہیں لیکن آج میرا ایمان بھی تازہ ہوا ہے کہیں کہیں میری امیدوں کا چرافی ٹم 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 کر رہا تھا میں نے تہری سال سے تنہے تنہا حضوروں نو جہانوں کو جھوڑا جو میرے سینئر تہری سالی جو نراس تھے جو گھر گئے تھے میں نے انہیں بھی پاکستانی مظلوم عوام اور کراچی اور سن کے شہر ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے کہ اتنے ناکف سے بہارات اتنے خواب حالات کے باوجود اتنے خواب حالات کے باوجود پاکستان میں آج بھی نظریاتی آلامی انقلابی اور اجتماعی مفات کی سیاستی کچھ آئی ہے نظریاتی سیاست آج بھی ممکن ہے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ سن کے شہروں بالخصوص کراچی سے 84 میں بھی یہ تحلیق آئی ہوئی تھی میڈل کلاس ہی پڑھنے کے سنے پہ تپے گی آج ہم نے یہاں یہ اجتماعی عام بہر رسائل کوئی جمعہ کوئی تنظیم کوئی نام نہیں کوئی نشان نہیں اس کے باوجود اگر آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پڑھو جمعہ ہے تو نہ صرف یہ کہ کرسیاں خالی نہیں ہیں بلکہ جو فرق واضح ہے وہ ہے کانٹی ٹی اور کالٹی کا کہ یہاں یہاں کانٹی ٹی بھی ہے اور خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے کہ یہاں کالٹی بھی ہے اور ایٹی پرسنٹ اس اجتماعی عام کے شرکہ ایٹی پرسنٹ یا تو میری پھینیں میری بیٹیاں اور میری مائیں ہیں اور اسی ایٹی پرسنٹ میں پڑھی تعداد میرے نوجوانوں کی ہے میری یوت کی ہے ایٹی پرسنٹ وہ ہیں باقی ہم لوگ سب بیس پرسنٹ کے کوٹے میں ہم بیس پرسنٹ کے کوٹے میں ہیں بہنیں بیٹیاں اور میری نوجوان بیٹے اسی پرسنٹ آج کا سروے میں کہتا ہوں کہ کیمرے کو اندر تک لے جائیں اور آپ خود دیکھیں یہاں دیکھیں جو لوگ بیٹھیں ان میں نوجوانوں کی تعداد آپ کو زیادہ نزائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہمارے بزرگوں کی محنت رائے گا نہیں جائیں گی جو ٹرینے لوٹی کافرے کٹے جو میری بہنوں بیٹیوں کی اسمتے خوربان ہوئی اس خود دادے مملکتے پاکستان کے قیام کے لیے وہ رائے گا نہیں جائیں گی وہ رائے گا نہیں جائیں گی جو خوربانیاں ہمارے آباؤ اشتاد نیفیتی اس پاکستان کے قیام کے لیے برائے گا نہیں جائے گی اور جو ٹرینس مارچ اکیاسی سال پہلے یوم پاکستان منٹو پارک میں خرار دادے لاہور خرار دادے پاکستان کے نام سے منظور ہوئی اس میں جو اہلاف ٹاریک یا مقاصد تیہ کیے گئے تھے ان سے انہیاب کے حتیجے میں آج مل جان کھڑا ہے اور چوراسی میں اٹھارہ مارچ محضر قومی مومنٹ اور پھر متحدہ قومی مومنٹ قائم ہوئی پھر یہ اس بات کی تجدید تھی یہ تجدید ہے تھا کہ یوم پاکستان کے مقاصد کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تحریکی شکل میں ہم حاصل کریں گے پاکستان کے عوام کو ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا اہد تھا تیہیس مارچ کی سپیرٹ تھی یہ تیہیس مارچ کی روح تھی اسی مقصد کے لیے پاکستان بنا انہراف ہوا نقصان ہوا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نظریاتی تحریک اور تحریک ایم کیو ایم کو بحال کروں گا قائم کروں گا میری پہنوں میری پیٹیوں میرے بھائیوں بزرگوں میرے نو جوانوں ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ کیا آج تمہیں وہ سما یا وہ منظر نظر نہیں آیا جو اٹھارا مارچ انیس سو چراثی کو ایم کیو ایم کی قیام کے روشو جذبہ تھا میں نے اپنا بات بھولا دیا اس وقت بھی نوجوان تھے پڑے لکھے تھے شہروں سے تعلق رکھتے تھے ان کو ایک پلیٹ ثانیہ ہے آج اس کا نویس سو ہے آج ہم دوبارہ اسی سفر پر روان دوا ہے جہاں پاکستان کو ہم خود مختاری کی منظر کی طرف لے جائیں گے جہاں تمام مسلحتوں کو بالا اتاق رکھ کر عدل اور انصاف اور میرٹ کا نظام کھائیں کریں گے یہ ہمارا اہد ہے کیونکہ تیئیس مارچ کا بھی کمیٹمنٹ یہی تھا یوم پاکستان کی اسپیرنڈ بھی یہی تھی جو بعد میں ادھر کر دی گئی ہم انشاءاللہ ایک مردبہ پھر اسی جذبے کو اپنی سیاست میں اپنی مئیشت میں اور اپنی معاشرت میں اجازہ کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور آج جماں جماں ہیں اور وہ کیسے کریں گے میں خالی خونی لفظوں اور دعووں کے ساتھ نہیں آیا میں پریکٹیکلی آج آپ کے سامنے مضاہرہ کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری جماعتوں کے جو سینئر لیڈران ہیں اپنی اپنی اجازہ داری مونوپولی کو ختم کر کر جتنا جلد جلد ممکن ہو اپنی جماعتوں کا نظم و نص اپنے شہروں کا انتظام اپنے ملک کا نظام اور اپنے صوبے کو چلانے کا طریقہ نوجوان کے حوالے کرے نئے چہرے نئی ٹیم نئی خیارت اور نوجوان کو آگے لائیں تو میں بھی آج آپ کے سامنے فریش اینرڈیٹک توانائی سے بھرے بچوں کو آپ کے سامنے ایک یوت فورم کی شکل میں ہاں پر لاؤں گا یہ سرسید وہ کہتے ہیں کہ یہ کافلہ سرسید یہ کافلہ ہے جوہر کا اب اس کی خیارت تم کرو اے نوجوان اے نوجوان اور 23 مارچ کی بات ہوئی 18 مارچ 18 مارچ ایم 23 مارچ کیوں میں پاکستان تو پھر آئیں سب سے پہلے جو بیس لا شہدائے پاکستان تھے تحریک شہدائے تحریک پاکستان ان کو زبردست خراج عقید پیش کرے جن کی قربانیوں کے رتیجے میں یہ ممل کرتے خدا پاکستان ہمیں حاصل ہوئی تو سب سے پہلے ان کو خراج عقید ہے اس کے بعد تحریک کے وہ بڑے شہدہ میں سب کے نام نہیں لے سکتا عظیم احمد تارک شہید میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عمران فائروک شہید میں انہیں ان کے گھر والوں کو خراج تحسین ان کے سبر اور استقامت پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ان کے اہل خانہ کو اور عظیم بھائی عمران فائروک اور ابھی حال ہی میں شاید ہمارا اگلا میر ہوتا ایک پڑھا لکھا تیزی بھی آفتا وہ ڈیسنٹ کا لفظ اس پر ختم ہے علی رضا عابدی شہید بھائی ڈیسنٹ 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 موسیقی یہ ریحان شہید بھائی کا بیٹا ہے بھانجا زکی اللہ بھائی کا بیٹا تو یہ فیملیز بھی آج میرے پروگرام میں موجود ہیں میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھائی یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے یہ صدیوں سے چل رہا ہے کہ نظریے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہمارے آباؤ اجداد نے ہماری بہنوں بیٹیوں نے ہمارے بیٹوں ہمارے نوش آبانوں نے تو ان کے بغیر ہماری کوئی بھی محفل کوئی اجتماع ممکنی نہیں ہے کہ مکمل ہو تو آج وہ بھی آئے ہیں اسی طرح آفتاب شہید میرا کارڈینیٹر تھا اس کی فیملی بھی آج یہاں موجود ہے ہم اس موقع پر اب ڈاکٹر امنان فاروق بھائی کی والدہ جو اکیلی ہے اپنے گھر میں بیمار ہیں آئیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت اتا کرے انہیں صحت انہیں شفایاب کرے اللہ تعالیٰ ہم ان کی خیر خیریت بھی لیتے رہیں ہم بھی شہیدوں کے لہوں کو رائے گا ہونے سے بچاتے رہیں یہ ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے اور اسی اخلاص نظریہ اور استقامت آخری جیت اور فتح نظریہ کی ہوتی ہے اخلاص کی ہوتی ہے اور استقامت کی ہوتی ہے مستقل مزاجی جو جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جہاں تو آنی جانی ہے اس جہاں کی تو کوئی بات نہیں پھر میں یہ بھی کہ یہ جو آج ڈھائی سال کی بتا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے واقف کہا زمانہ ہماری اڑان سے واقف کہا زمانہ ہماری اڑان سے وہ آر تھے جو ہار گئے آسمان سے واقف کہا زمانہ ہماری اڑان سے وہ آر تھے جو ہار گئے آسمان سے ہماری پرواز کو اب کوئی نہیں روک سکتا اور میں آج یہ بھی دعویٰ کروں کہ ہم آج یہ اہد کرتے ہیں یوم تاسیس یوم پاکستان کی مناسبت سے کہ انشاءاللہ کراچی اور سندھ کے شہروں میں ہی نہیں پورے سندھ اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ پورے پاکستان کے سیاسی عمل کو سینیٹائز کریں گے ہر طرح کے کوویٹ چاہے وہ کوویٹ ہماری سیاست میں ہو وہ کوویٹ معیشت میں ہو معاشرت میں ہو سینیٹائز کر کے اپنی سیاست اپنی معیشت اور معاشرت پینوں کو ہر طرح کی خرافات اور ہر طرح کی علتوں سے پاک کریں گے ہر طرح کی آلودگی کو ختم کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا اہد ہے بھائی میرے کاغذ ہو رہے یار میرے سر کے بال دکھانے کی بھی جائے کراؤٹ کو دکھاؤ تو جاتا اچھا ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں کچھ ایشیوز پر اس میں مردم شماری اگر جس دن صحیح مردم شماری ہو گئی پاکستان میں اور سندھ اور پھر بالخصوص کراچی میں میں تاوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ پھر ایک میڈل کلاس نوجوان پہلی مرتبہ انشاءاللہ سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والا کوئی زبان بولتا ہو میں تفریق نہیں کر رہا میں انتیاس نہیں کر رہا لیکن یہ اجارہ داری ختم ہوگی بڑے روں کی جاگرداروں کی جو مسنوعی آبادی کے اضافے در اضافے کی بنیاد پر شہری علاقوں سے زیادہ سیٹے لے کر بیٹھے ہیں دھٹائی کے ساتھ اور پورے ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں اور کراچی کی تو ایک ایک بوٹی انہوں نے نوچ لی ہے دودھ دینے والی گائی کو روزانہ زبا کیا جاتا انشاءاللہ اگر ایک ایجنڈے پر ہم سب متفق ہو جائیں تو خدا کی قسم سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی حیدر آباد یا سکھر سے تعلق رکھنے والا نوجوان سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ اسی طرح ہم صحیح مردم چھماری کے لیے تحریک چلائیں گے اتجاج کریں گے جدو جہد کریں گے غیر آئینی کوٹا سسٹم کہ میرے ڈومینی سائل پر میرے رچوں کو نوکریاں نہ ملے اگر میرا وہ چالیس فیصد کوٹا ہے وہ بھی مجھے نہ ملے تو انشاءاللہ اگلا کنونچن باغ جنہ میں صرف بے روزکار نوجوانوں کا ہوگا دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ بے روزگاری کی لانت لوگوں کے گھروں میں کیا حال ہے رمضان کی آمد آمد ہے مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے اور وفا کی حکومت کو آج یہ پتا چلا کہ ایک سال سے جو تیل کی قیمتوں کا بہران رہا جو لوگوں کی کمر توڑ دی گئی انہیں زندہ درگور کر دیا گیا وہ ان کی اپنی ہی ٹیم کے لوگوں نے کیا وہ بابر کو ہٹایا نا آج کیا بابر صاحب پورا نام کیا ندیم بابر ندیم بابر کو ہٹایا اس کے صحیح یہ ایک سال سے لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ تیل کی قیمتوں میں کب استحقام آئے گا بے روزگاری مہنگائی اور مصنوعی مہنگائی پھر اس کے بعد رمضان کیامت یہ گیارہ سو ارب پچھلے ستمبر میں اس کا اعلان ہوا تھا کراچی ڈوبا تو کراچی کو گیارہ سو ارب ملے نہ لینے والی پارٹی کے منشور میں یہ پروگرام تھے نہ دینے والی پارٹی کے یہ تو کراچی والے ڈوبے کراچی ڈوبا تو گیارہ سو ارب روپے ملے اور جو گیارہ سو ارب ملے یہ ملے نہیں اعلان ہوا آج مارچ ختم ہو رہا ہے چھے ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک پائی ایک پیسہ اس گیارہ سو ارب میں سے نہیں ملا صرف گجر نالا یا جو لیاری ندی کے جو شاخے ہیں وہاں غریبوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے میں اس عمل کی بھی مضمت کرتا ہوں انہیں کوئی متبادل نہیں دیا جا رہا ہے انہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جیے متحدہ پانی کا مسئلہ کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات ہم نے چار دن سے مو نہیں دھویا تم نہ آنے کی بات کرتے ہو میری بہنوں میری بیٹیوں مسئلہ یہ ہے بارہ سال سے سندھ کے وڑیروں جاگرداروں نے اور پھر کچھ شہری وڑیروں کی ملی بھگت سے ایک بوند اضافی پانی ہمیں نہیں ملا ہیدر آباد کی یونیورسٹری کا چرچہ ہوتا ہے ہمیشہ دو مرتبہ تو وزیر آزم ہاؤز میں اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا دو مرتبہ اور آج تک اس منصوبے پر عمل نہیں ہوا آج تک جب پانی ہی کا مسئلہ تو پھر نکاسی ہے آپ تو پتا نہیں ترجیحات میں کہاں آئے گا کچھرہ اٹھانے کا نظام یہ بارہ سو ارب روپے تین سال میں کراچی کو ملنے چاہیے اور اسی مناسبت سے ہیدر آباد سکر نواب شاہ میرپور خاص لڑکانہ دادو شکارپور خیرپور تمام شہروں کو ان کی آبادی ان کی ضرورت کے مطابق بنیادی انفرائسٹرکچر سہولتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ان کے شہروں کا پیکج ملنا چاہیے اور میں نے آئینی اصلاحات سیاسی اصلاحات ایک ایک سندھ اربن ڈیولپمنٹ پلان کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان سارے شہروں کا میں نے پنڈی بھی بھیجا ہے اور میں نے اسلام آباد بھی بھیجا ہے دونوں جگہ بھیجا ہے میں اور اس میں سارے حل ہے کہ اختیارات صوبے اور بلدیات کے بیچ میں ایک سو چالیس ایک ہی میری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اس کی سنوائی کرے اور اس مسئلے کو حل کرے پھر اس کے بعد بلدیاتی نظام خود مختار اور محصر بلدیاتی نظام ہونا چاہیے اب آتے ہیں سرکولر ٹرین تو جس طرح ہیدر آباد والوں کو لولی پاپ دے رکھی ہے ہیدر آباد انیوشٹی کی اسی طرح کراچی والوں کو بارہ سال سے سرکولر ٹرین کا لارہ لپا دیا ہوا ہے یہ بارہ سو عرب ایماندار دیانتار پڑھے لیے کے سنجھے کسیر الجماعتی کسیر شبہ جاتی ایک قانون سازی کے ذریعے کمیشن بننا چاہیے آرٹیکل ون فورٹی نائن میں بلدیاتی اختیارات کو آرٹیکل ون فورٹی اے میں سپریم کورٹ تیہ کرے اور آرٹیکل ون فورٹی نائن کلاوس فور کے تحت قانون سازی ہو اور ایک اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنے جو شہروں میں یہ بارہ سو عرب کراچی میں لگنے ہیں اس کی ایک ایک پائی ایک ایک پیسہ کربشن سے محفوظ کر کے جو ضرورتیں ہیں ان پر لگنا چاہیے آخری بات بجلی پی آئی اے پاکستان سٹیل میلز اور کراچی الیکٹرک سے جن لوگوں کو نکالا گیا جبرنٹ ٹرانسفر کیا گیا یا جن لوگوں کو وی ایس ایس دے کے نکالا گیا انہیں اب تک بی ایس ایس نہیں ملا ان کا ماؤزہ نہیں ملا میں آج کے اس فورم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اداروں کے ملازمین کو رمضان سے پہلے پہلے ان کا ماؤزہ جو ہے وہ ادا ہو جانا چاہیے سٹیل میلز پی آئی اے اور کراچی الیکٹرک اب آئیے ایک اور مسئلہ گیس کی بندش نیو کراچی نورت کراچی نورت نازم آباد بلدیا ٹاؤن ارنگی ٹاؤن لیاری اول ٹاؤن سندھ سے گیس نکلتی ہے اور کراچی کو ہی گیس نہیں ملتی سندھ کی گیس پہلے سندھ اور سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کو ملنی شاہیے یہاں کی سنتوں کے لیے یہاں کے کاروبار اور تجارت کے لیے اور جو میری بہنیں ہیں بورچی خانے میں جو روزانہ کام کرتی ہیں یہ گیس کی بندش اور رمضان سے پہلے اس گیس کی بندش کو بھی ختم ہونا چاہیے اب آئیے کچھ تنظیمی دو تین باتیں ہیں کہ لا پتا کارکنان مسنگ کارکنان چاہے ان کا تعلق کسی تبکے سے ہو مسلک سے ہو جماعت سے ہو کوئی زبان بلتا ہو لا تابتا ہو تابتا ہو تابتا ہو تابتا ہو بتاحم Express ایسے ہی کئی اور بے گناہ اسیران ہیں ان کے یا تو مخدمے چلے اور ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے یہ بغیر مخدمہ چلائے کسی کو رکھنا یہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے آئین پاکستان اور law of the land کی خلاف فرضی ہے اسی طرح اسی طرح جو اسکول ہیں سرکاری اسکول خیر ذکر ہی کیا لوگ مجبوراً اپنے بچوں کو پرائیوٹ اسکولوں میں ڈال رہے ہیں لیکن پرائیوٹ اسکول انہیں کووٹ کا ڈسکاؤنٹ اور کووٹ کا ریلیف دیا جائے فیس میں اور اینیویل فیس نہ لی جائے منصفانہ مردم شماری کرائی جائے کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائن ختم کیے جائے اور جب میں نے بچوں کی بات کی سکول کے ان کے والدین کی تو میں یہ بات بھی کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی تنخواہے نہیں دی گئیں ٹیچرز کو بھی معاوضہ نہیں دیا گیا بہت سے مجدوروں کو سنتوں سے اور بہت سے ٹیچرز کو اسکولوں سے کالجوں سے فارغ کیا گیا انہیں بھی ان کی جگہ پر بحال کیا جائے یہ بھی میرا مطالبہ ہے بلدیاتی اداروں میں تو مالی وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ بینکرپسی کو کیا کہتے ہیں کڑکی ہے یا تو نیلام ہو جائے گی بلدیہ عظمہ کراچی دینے کے پیسے نہیں ہیں کیم ڈی سی ان سارے اداروں کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کے وارش اور ان کے نگے بان آ گئے ہیں رمضان کے بعد ان سارے مسائل پر ہمیں تحریک چلانی ہے لوگوں کو جمع کرنا ہے پرامن اور سیاسی طور پر اپنی یک جیتی اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ ان سارے مسائل کو کرانا ہے اچھا جو ہمارے دفاتے رہے ہیں جو بند ہو گئے جو کھل سکتے ہیں یا جہاں ہم دفاتر کھوڑ سکتے ہیں وہاں ہمیں اجازت ملی چاہیے کہ وہ دفاتر کھولے جائیں اور نئے دفاتر ہم قائم کر سکے میں وزیر آلہ اور صوبائی حکومت کو بھی متربع کرتا ہوں کہ وہ بھی جو صوبائی سطح پر کرپشن لوٹ مار سن بینڈنگ کنٹرول آتھارٹی مختلف اداروں میں جو سورت آجمانی ڈیولپنٹ آتھارٹی ال ڈی اے لیاری ڈیولپنٹ آتھارٹی یہاں یہ جو عام لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے یہ لوٹ مار کا سلسلہ بند کیا جائے کیونکہ اب کراچی کے نوجوان انشاءاللہ کراچی سن کے سیروں اور انشاءاللہ سن اور ملک کی باگ دور سمالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اب آجائیں میرے خالد میں آخری آئٹم ہے مجھے حیدر آباد کے زون سے آخر میں اجازت لینے میں یہی سے بات دروں گا کاشی بھائی وہ وسیم بھائی اچھا جی میں میرے ساتھ جو دو سینئر ساتھی ہیں شاہد پاشا بھائی اور جاوید کازمی بھائی یہ میری بہت بڑی سپورٹ ہے جن کی وجہ سب نگل پاشی کا نام بھی میں ضرور لوں گا میرے ویسے تو غوارسی کے تمام ساتھی جس طرح اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انقلابی اور نظریاتی ساتھی ہیں پھر حیدر آباد نے مجھے جتنا سہارا دیا اور آج کے پروگرام میں بھی انہوں نے جس طرح شرکت کی ہے میں وسیم حسین بھائی شہزاد قریشی بھائی ان کے سارے ساتھیوں کو خراج تیسیم پیش کرتا ہوں اور اگر میں نے جعوید بھائی کا شاہید پاشا کا نگت بھائی کا اور وسیم حسین بھائی کا نام لیا تو آج میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں وسیم حسین بھائی آپ کو مجھ سے یہی گلاتا کہ فارو بھائی کراچی میں کرنٹ کیوں نہیں ہے تو وسیم بھائی آج آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کاشیف خان کاشیف انجیریر بھائی اور کراچی چپٹر نے جس طرح سولہ سو سترہ سو بیس وولٹ کا کرنٹ کراچی میں دوڑایا ہے بھائی آج مجھ سے جنہوں نے جیسا بھی نیٹ ورک بنایا کامرسے میں جس طرح کراچی کو کھڑا کیا حیر آباد کو کھڑا کیا میں ان دونوں ساتھیوں ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے زبردست زبردست خراج تحسین بھی چھتا اب جہاں امیاد میں کالیجز میں ہمیں نوجوانوں میں جانا ہے تو آئیں میں شروع کرتا ہوں جو تیرا رکنی کمیٹی یوٹ فورم کا ایناؤنسمنٹ اجتماع عام کا اختتام آپ کا بے بنا بے حد شکریہ آپ نے جس طرح میرے امید کے چراخ کو جو ٹم ٹمہ رہا تھا آج اس کو جس طرح سات سو سترہ سو بیس وولٹ کا کرنٹ دیا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا یہ آپ نے مجنوموں پر احسان کیا ہے پسے ہوئے طبقے پر احسان کیا ہے یہاں کر یہ میری ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ نظریاتی سیاسی عمل ہے تو میں سب سے پہلے شہزاد اکرم بھائی جو کہ نیازی برادری میاں والی برادری عمران خان کی برادری سے ہے اس نوجوان کو جو کراچی کا ہے اسے اسٹیج پر بھلاؤں گا آپ کے سامنے میں چاروں سوبوں سے بھی جو لوگ آئے چاروں سوبوں کی ٹیم کاشے بخاری لاہور میں کاشے بخاری میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ جیسے آلات اس میں کاشے بخاری وہاں کام کر رہے ہیں جنرم کاغر کورجہ میں کام کر رہے ہیں خالد بھائی ہزارہ میں کام کر رہے ہیں اسی طرح سرائی کی علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں شہزاد اکرم اب اس کے بعد برہان عظی بھائی آئیں ممبر ممبر برہان بھائی اچھا آئی نہیں اس کے بعد وکار قریشی بھائی آئیں اس کے بعد اروج خان ہماری بیٹی ہماری بہنوں کی نمائندگی کے لیے اروج خان سید امار عباس نخمی آئیے بھائی ہماری بھائی اچھا آئی بھائی بکار قریشی جوائنٹ سیکریٹری ہے کمانڈر ناصر کمانڈر ناصر کوئٹر سے آجائے بھائی آپ بھی آجائیں جنت گل کاغڑ لمبائی میں بھی پورا ہے اور چوڑائی میں بھی فٹ ہے انشاءاللہ صحیح ہے اروج خان جو ہماری بیٹی آئی ہے ہاں اروج خان بھی جوائنٹ سیکریٹری جوائنٹ انچارج سید امار عباس سوشل سیکریٹری ہاتھ اٹھا تو بیٹا ہاتھ کھڑا کرو سوشل سیکریٹری دھان پان ہے لیکن بہت سوشل ہے ماشاءاللہ شیخ ساقب احمد لیگل سیکریٹری ٹیکنو گریٹ شیخ ساقب احمد اس کے بعد موسین شیخ انٹورمیشن سیکریٹری تانش شیخ فائننس سیکریٹری خالی خزانہ موسیقی موسیقی تانش شیخ فائننس سیکریٹری اس کے بعد فائنس فائنس علی خان سیکریٹری جنرل جو عظیم بھائی کی موسیقی آیا ہے پھر چیرمن بنے دے آ جائے بھائی آ گئے چلی یہ گھڑے جائیں اس کے بعد فہاد پرویس وائس پریزیڈن فہاد پرویس عدیل احمد وائس پریزیڈن اب ہیدر آباد کا پورا زون ایک سیلیکشن ہے جس پر ان کا شدید اعتراض ہے آپ کے سامنے میں مشاورت سے کام کرتا ہوں لیکن میری نوجوانوں کی ٹیم نے کہا ہے کہ اگر ہیدر آباد کے اس ساتھی سے غلطیاں ہوئیں یا غلطی ہوئیں تو یہ پورا دستہ اس بات کی کیرنٹی لیتا ہے کہ ایک ہیدر آباد کا ساتھی بھی ہم اس میں شامل کریں لیکن میرا پورا جو آج دستہ آیا زون آیا سیکٹر آئے کار کنان وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ ہم اس ساتھی کو نوجوانوں کیا دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اپنا اختلاف رکھا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ وسیم بھائی جزاد قریشی بھائی ان کی ٹیم یہ فیل کرتی ہے کہ ہیدر آباد کے سسٹم میں کچھ ساتھیوں نے اور جاوید بھائی جن کا میں نام ابھی نہیں لے رہا وہ بھی کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ نادانستہ طور پر وہاں مجھے نظر آئے تھے میرا بھی شکوہ ہے ان سے اس بات پر لیکن وہ یوت ہیں نوجوانے ہیں غلطیاں کرتے ہیں انہوں نے مجھے اپنی ان غلطیوں کا مافی نامہ دیا ہے میں آپ کی عدالت میں یہ بات رکھتا ہوں کہ آپ اس پنڈال کے شرکہ اگر مجھے اختیار دیں تو میں ہیدر آباد زون سے بدست احترام یہ کہوں کہ میری اس ٹیم کو چلانے کے لیے اس کی خاطر مجھے ہیدر آباد کے اس ساتھی کو اس ٹیم میں شامل ہونے دیں میں پوری ہیدر آباد کی ٹیم کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس پنڈال سے اور ہیدر آباد کے ساتھی یہ اختیار دیں میں ہیدر آباد کے لیا ہے اور پھر ان کو کنسیڈر کیا ہے سارے ساتھیوں کی نہیں دیکھیں وسیم بھائی سے کی ہے وسیم بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں نہیں تو میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے سامنے معاملہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ نہیں میں میں مسلط نہیں کروں گا میں وسیم بھائی کو اس فیصلے میں ٹھیک ہے ان کا نوٹ آف ڈیسنٹ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ان کا اختلافی نوٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر مجھے بڑا بھائی مانا ہے سربرا مانا ہے مجھے اس انجن کو سٹارٹ کرنا ہے اور اگر اس میں ایک چابی ہیدر آباد کے اس ساتھی کے پاس بھی ہے تو مجھے اس بات کی اجازت دی جائے اور میں ان کے نام کبھی یہاں پر اعلان کروں اور دیکھیں یہ یہ شورائی طریقہ ہے یہ مشاورت کا طریقہ ہے اجازت دوشن اپ سمانے میں ہمارا نام ہے نام ہے چلیں سمجھیں گے اور مدی کوئی بات ہے مدی 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 اچھا اب میں اب ہیدر آباد کے ساتھیوں سے یہ بات تو کر سکتا ہوں کہ میرا سواب دی دی اختیار دیکھیں آپ لوگ زیب آنے سے ہاں ہوگی ہوگی زیب سکتا کوئی بات کوئی فرق نہیں بڑھتا ہاں میں سمجھ دیکھیں بھئی میری ساری بات کو سن کر ہیدر آباد کے کافی ساتھیوں نے کہا کہ فارو بھائی آپ اپنا سواب دی دی اختیار استعمال کریں کچھ ساتھی ابھی بھی پریشان ہے میں ان کی پریشانیوں کو سمجھتا ہوں مجھے ان کے جذبات کا احساس ہے میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں اسی لئے میں نے اس پنڈال کے سامنے آپ کے جذبات کو بھی رکھا ہے ایسا نہیں کہ میں نے بلڈوز کر دیا اور میں نے اختیار لے کے بس مسلط کر دیا اب دیکھیں اب یہ معاملہ اب یہ معاملہ اس پنڈال کا اور میرا ہے اب یہ میرے مان کا مسئلہ ہے یہ پنڈال کے مان کا مسئلہ ہے دیکھیں اب لوگوں کو بھی گھر جانا بھائی ہم نے انہیں روکا بھائی چلے بھائی میرے بڑے ذمہ دار انہوں نے میرا مان نہیں رکھا لیکن اس ٹیم نے کہا فارو بھائی ہم آپ کی عزت پر کوئی یہاں سے نہیں آنے دیں گے ہماری طرف سے چاہد امام بھائی کا نام فلال دروپ رکھیں بعد میں دیکھ لیں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ چلیں چلیں وارٹر بوٹ کے حالات بھی بہت خراب ہیں اور اس پر بھی صوبائی حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے ورنہ رمضان کے بعد ہم بتائیں گے اور آج میں اپنی گفتگو اس شیر پر آئی نہیں اچھا ہاں سواری آجا بھائی اس کافلے کے روح روان اور کافلے کے سالار پریزیڈنٹ متحدہ یود فورم یا ینگ پولیٹیکل مومنٹ یہ دونوں نام ہے ہم اسے فائنل کر رہے ہیں ٹیم موجود ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے پپیوں سے معلوم کریں کہ اس کا کیا نام رکھا جائے پپیوں سے زہیب آزم پریزیڈنٹ متحدہ یود فورم اور ینگ پولیٹیکل مومنٹ آئیں ذرا کھڑے ہو کے تعلیہ بجا دیں آجا بھائی بہت ساری برادری ہیں قریشی برادری انساری برادری عباسی برادری آرائی برادری ملک برادری اور پھر گلگیت 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 بلتستان کے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں گلگیت بلتستان کے بی کیو ایم بیاری قومی مومنٹ نے اپنے دریا کو بھی اسی سمندر میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے بہت برادری ہیں میرے مسیحی بھائی ہندو بھائی پاکستان تمہارے بغیر مکمل نہیں ہے تحریک قیام پاکستان میں آپ کا بھی پورا حصہ ہے صرف پاکستان میں آپ کا حصہ جھنڈے کے سفیغ رنگ کے برابر نہیں پورا پاکستان آپ کا ہے میں زہب بھائی ان کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں نئی ذمہ داریہ سمالنے پر اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں انہاں سے محفوظ رکھے یہ نظریہ کے محافظ بنیں یہ لوگوں کی خدمت کریں یہ لوٹ خسوٹ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے آخری وعدہ آج میں نے انہیں سوت چورہاسی کی نظریاتی ایم تو ایم قائم کر دی آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ سے کہا تھا کہ کچھ دیر کی خموشی ہے پہل شور آئے گا کچھ دیر کی خموشی ہے پہل شور آئے گا خدا کی قسم شور آگیا ہے شور آگیا ہے شور آگیا ہے کچھ دیر کی خموشی ہے شور آگیا ہے باقی سب کا وقت آیا نو جوانوں کا دور آیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک اور خوش ایک اور خوش غبری ایک اور خوش غبری اگلے سال یوم تاسیس اگلے سال یوم تاسیس دو جگہ پر نہیں ہوں گے ایک جگہ پر ہوگا انشاءاللہ ایک جگہ پر ہوگا انشاءاللہ ہم اپنا رکھیں گے ان کی ون پر صدیق وریج قدیر وریج کوئی باز رہی ہیں مسیح بھائی ہندو بھائی بہت شکریہ ساری اقلیم خیر مسلم علامہ سجاد شبیر ان کی رہن بھائی کے رہے علامہ سجاد شبیر میرے بھائی ہیں ان کی رہنمائی کے بہر ہماری مستقیل کی منصوبہ بندی انشاءاللہ یہ علماء مولانا آزاد جمیر علامہ سجاد ایدر نفیر بھائی اور جمیر راتور آدم ہارے ساتھ ہے آدم ہاں آجا اب آجا میں جہاں نہیں دلگا ہوئے مولانا کوئی لگڑا نہیں بہت لگڑے لگڑا ہوئے ہوئے مولانا کی لگڑا سوشل میڈیا جو میڈیا کے ساتھی آئے ہیں میڈیا مالکان کا الیکٹرونک پرنٹ میڈیا ان کی ساری ٹیم ان کے مدیران ان کے گیس کے لوگ ان کے سٹی پیرو کے لوگ میں سب کا شکریہ آدھ کرتا ہوں امجد سامنی شہید ہوئی آخر میں زبردست زبردست سلام اقیدت امجد سامنی شہید ہوئی سیفل سیفل مری گوٹ سے میرے مسیح بھائی کی بہت چیت آدھ آئے ہیں میں انہیں خوش آمد کہتا ہوں روان جاپا برادری میروان کا برادری کوئی بس اڑے لبھائی نہ آج نہ آج انہوں نے کوئی وہ کیا دیتا ہے توفے توفے کوئی توفہ بن کر ہمارے کامل میں انشانہ شامل ہو گئے آیاز موتی آرہ کے لیے تعلی ہو رہے ہیں ربا ربا قریجی سامنی کارکن انہیں لیے تعلی ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی کچھ دیر کی خموشی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پیر شر آئے گا باقی سب کا وقت آیا کراچی ہیدرابار سکر کا دور آئے گا پیر شر شر لیو سکر ساتھیوں سے گزاری سے کس سب سے پہلے خواتین کو جگہ دے اور اسکہ ترام کے ساتھ ان کو گیر سے رکھانے اور جو بھائی ہے ہمارے جو ساتھی ہیں جاں جاں بہت شکریہ پاکستان 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 اب کرونا کی ایسو پیس کو بھی فالو کرنا ہے کرونا کی ایسو پیس کو بھی فالو کرنا ہے میری گزارش تمام حق پرد کارگنان سے اور اب میری گزارش مولانا عزاد جمیل صاحب سے کہ آئے اور اس فقیر المثال جلسے کا اختتام خدا ببرکت سے مان کر کریں آپ سب کی برپور دلیوں میں مولانا عزاد جمیل صاحب اللہم لکا الحمد کما انت اہلو وصلی على سیدنا ومولانا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انکا اہل التقوى واہل المغفر اللہم اهدنا فیمن هدیت واعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقینا شر ما قضیت فانه لا يدل من وآليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب اليک نستغفرك ونتوب اليک اسألوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اذم لا تدعننا الا غفرته ولا حمّا الا فرجته ولا حاجة انهی لك قضیت يا ارحم الراحمين اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقینا شر ما قضیت فانه لا يذل من وآليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب اليک نستغفرك ونتوب اليک اللہم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم انک عفو کریم من تحب العفو فعفو عنا یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا ذل قوت المتین اس اجتماع کو اس اجتماع کی آمد کو اس قوم کی یہ جہتی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمان اس قوم کو شرور و فتن و آفاد سے یا حفاظت فرمان اس قوم کے یا اللہ بلند بالا ترقیوں کے یا اللہ منزلوں تک پہنچانے کے لیے جو عظم کیا گیا جو عہد کیا گیا یا اللہ اس پر پورا اترنے کی توفیق اتا فرمان ڈاکٹر فاروق سطار صاحب کی یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمان یا اللہ ان کی اس جماعت کو جو اس وقت چھوٹے بڑے بچے جوان بھوڑے یہاں پر موجود ہیں یہ سب ان سے اظہار یک جگتی کرتے ہیں یہ سب ان پر اعتماد کرتے ہیں پورا کراچی اعتماد کر گیا اب پورا پاکستان اعتماد کر رہا ہے یا اللہ ہم بھی اعتماد کرتے ہیں تو ان کی مدد اور نصرت فرمان جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے رفقہ ہیں جو ان کی ٹیم ہیں ان کی مدد فرمان ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم برحمتکا یا ارحم الراحمین ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں ایک بچی اور اس جلسے کے اختتام کے ساتھ فاروق بھائی کا یہ اعلان سمات فرمائیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ پورا کراچی ہفتہ سبائی مہم بنائے گا ہم اپنے شہر کو صاف کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں نورا مہاجر اور اب ایک اعلان سمات فرمائیں ایک بچی جس کا نام ہانیا ہے عمر سات سال اور پیچ کلر کے کپڑے پہنیوی ہے اس کی فیملی یا اسٹیج کے ساتھ موجود ہے جس کسی بھی کارکن کو وہ بچی اسپنڈا